مجھے آپ سے چلنا میری سرکار آپ سے چلتی ہے بھائی کسی اور سے چلے نہ چلے تھوڑا سا توجہ آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ مزا جائے گا اب آئیے یہاں سے ہم بڑی تیزی کے ساتھ مسافر تیہ کرتے ہیں ہم روحہ کی سرزمی پر چلتے ہیں بڑھانی کا طبقہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں ما شاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتوں کی مقدس جماعتیں یہاں اتار دی گئی ہیں سر پہ ٹوپیا چہرے پہ رسول اللہ کی سنن سنن اور ما شاءاللہ بہت ہی شفافیت کے ساتھ طبیعت نہیں بلکہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا دیکھ کر آپ لوگوں کو جب آپ ہستے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے ما شاءاللہ اب آئیے ایک استاز شائر ایک ایسا استاز شائر ایک ایسا صاحب قلم کہ یقین جانئے کہ مدہ صحابہ کے حوالے سے منقبت کے اشار جو انہوں نے کہے ہیں میں اپنی فکر کی ترازوں میں بیٹھ کر ایک روز تول رہا تھا ملک ہندوستان کے ہر شورہ کو میں یہ نہیں کہتا کہ فلا شائر بڑا ہے چھوٹا ہے میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ کم سے کم میری نگاہوں میں چار سے پانچ ہزار شورہ کی تعداد ہے لیکن اپنی فکر کی ترازوں میں جو تولہ تو وہ فل رب ہاری اگر کسی کا نکلا تو وہ جگر امرو ہوئی کا نکلا دیکھنے میں بلکل سادہ لیکن میرے دوستوں شائری جب سنیں گے ملک ہندوستان کے اندر درجنوں شورہ نے ان کے شیر کو پڑوسی ملک کے شائر نے مقرر نے پڑے شیر ان کے پڑے لیکن آج آپ کی خوش نصیبی ہے دعوت حضرت کی یہاں تھی نہیں یہ حضرت مولانا اجاز الدین صدیقی صاحب کی سمجھے مہمان نوازی ان کے خلوز کی برکت ہے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ پیاسہ کنوہ کے پاس جاتا ہے لیکن خودہ جب مہربان ہوتا ہے تو کنوہ خود کھچ کر پیاسے کے پاس آتا ہے کیا بات ہے آج یہ دیکھنے کو لیے ماشاءاللہ اور حضرت کی خدمت میں تو انشاءاللہ منقبت کے کچھ شیر سننا چاہتے ہیں اور ناتے رسول کے بھی ان کے چند شیر میں سنانا چاہتا ہوں سنیں تیار ہیں بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے سخنوروں کو سخنوری کو شورہ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں یہ سخنور اور سخنوری کو کتنا مشکل ہیں نبانہ وہ بتائیں گے ہمارے دیکھیں میرے دوستو بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے سخنوروں کو سخنوری کو بنا کے کارے ثواب ربنِ غمر کی مدحد کی شائری کو ہاں پھوڑا آہ واہ کرتے رہی ہے شیر سمجھ میں آئے تو واہ واہ کیجئے نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے کچھ کیجئے کچھ کرنا ہے آپ کو خاموش نہیں بیٹنا ہے تھوڑا بولے بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے سخنوروں کو سخنوری کو بنا کے کارے ثواب ربنِ غمر کی مدحد کی شائری کو اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی انگلی تو کات دوں گا اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی انگلی تو کات دوں گا ارے عمر نے آگاہ کر دیا تھا عرب کے ایک ایک چودھری کو اگر کسی نے میرے نبی پر اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی انگلی تو کات دوں گا عمر نے آگاہ کر دیا تھا عرب کے ایک ایک چودری کو اور دیکھئے دیش کے پردھان مندری کو کتنے سلیقے سے انہوں نے پیغام دیا ایک میسیج دیا ہے کہ دیش اگر چلانا ہے امن و شانتی اگر چاہتے ہیں تو آپ کو حضرت عمر کا گردار پڑھنا آئے آئے شیر دیکھیں بلندیوں پر بٹھا دیا ہے اس وقت جو میں کیسی آر ہوتا نا سی ایم اس مصرے پہ جگر صاحب کو میں سی ایم بنا دے پاس افسوس ہے میں ہوں نہیں ہوں نہیں کر بھی نہیں سی شیر دیکھیں بٹھا دیا ہے سخنورو کو سخنوری کو بنا کے کارے ثواب رب نے عمر کی مدحد کی شاعری کو اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی اونگلی تو کار دوں گا عمر نے آگاہ کر دیا تھا عرب کے ایک ایک چودری کو ارے فسادیوں کی شرارتوں پر لگام کیسے لگائی جائے آئے آئے فسادیوں کی شرارتوں پر لگام کیسے لگائی جائے ارے عمر کی حکمت بتا دے کوئی ہمارے پردھان مندری کو پسادیوں کی شرارتوں پر لگام کیسے لگائی جائے عمر کی حکمت بتا دے کوئی ہمارے پردھان مندری کو عمر پہ انگلے اٹھانے والے تیرے عقیدے کی ایسی تیسی بس ایک غلام عمر بہت ہے تمہاری پوری پیرادری کو مائک پر استان شاعر عالی جناب جگر عمرو ہوئی اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ اب وہ بچ گئے زمانے کے مکروف ریب سے کیا بات ہے وہ بچ گئے وہ بچ گئے زمانے کے مکروف ریب سے جو لوگ چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ جو لوگ چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ جو لوگ چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ دو تین شیر مجاہد بھائی دو تین شیر زندہ منقوت کے سنانا چاہتا ہوں اللہ اکبر زندہ بلائزہ کر لیں یہ ہم دوستوں کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ لیں اس میں ہم حضرت مولانا کے شکر گزار ہیں وہ گاہے بہاگاہ ہیں یہ محفیل سجادے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً یہ دو تین چار شیر ملاحظہ کر لیں حضرت تابج بھائی یہ نہیں تیری رحمت تیری رحمت ہے خدا اعجاز صدیقی کے ساتھ کیا سلیقے سے لیا ہے بھائی تیری رحمت ہے خدا اعجاز صدیقی کے ساتھ جو ملا وہ ہو گیا اعجاز صدیقی کے ساتھ ارے بھا 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 تھوڑی سی تائی جو ملا وہ ہو گیا اعجاز صدیقی کے ساتھ اور یہ میرا چوبیس گھنٹے کا تجربہ ملاحظہ کرنے کہ آپ کے اخلاق وہ بھولا نہیں ہے عمر بھر آپ کے اخلاق وہ بھولا نہیں ہے عمر بھر دو گھڑی جو رہ گیا اعجاز صدیقی کے ساتھ دو گھڑی جو رہ گیا اعجاز صدیقی کے ساتھ اور صاف نیت انکساری سادگی للہیت اللہ حق ہے صاف نیت انکساری سادگی زندگی کا ہے مزہ اعجاز صدیقی کے ساتھ زندگی کا ہے مزہ اعجاز صدیقی کے ساتھ بہت شکریہ اور یہ منقبت بھی ملاحظہ کر لیں نسبت صدیق بھی نسبت صدیق بھی صدیق سے حاصل ہوئی ارے بابا 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 کیا بات ہے نسبت صدیق بھی صدیق سے حاصل ہوئی ہے وفا کا قافلہ اعجاز صدیقی کے ساتھ اور حیدر آباد والوں یہ شہر بھی ملاحظہ کر لیں کہ دین کی خدمت کا دین کی خدمت کا جب بھی یہ علم لے کر چلے کیا بات ہے دین کی خدمت کا جب بھی یہ علم لے کر چلے شہر سارا آ گیا اعجاز صدیقی کے ساتھ شہر سارا آ گیا اعجاز صدیقی کے ساتھ بہت شکریہ چند شہر ملاحظہ کر لیں اعجاز صدیقی کے ساتھ یہاں سے دو تین شہر نات کے محرز کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں قرآن کے ہوں لفظ قرآن کے ہوں لفظ خدا کی زبان ہو اللہ وکہ قرآن کے ہوں لفظ خدا کی زبان ہو تب جا کے مصطفیٰ کی فضیلت بیان ہو سبان اللہ سبان اللہ یہ عالموں کا مجمع ہے بہت بہت کم ٹائم مجھے چاہیے لیکن ساتھ مل گئے جیگر بھائی آپ احساس کم طریقے شکریہ میں بلکل نہیں ہوں یہاں کے لوگ فورا نہیں دیتے موبائل نمبر آپ نوٹ کرا دیجئے ایک مہینے کے بعد موبائل پر سبان اللہ بھائی یہ فورا نہیں بولتے تھوڑا ہاں آپ بے فکر رہے ہیں تب جا کے مصطفیٰ کی فضیلت بیان ہو بہرِ انوارِ عقیدت میں اتر جاتا ہے دل چوتھا مصرہ آپ کا کیا بات ہے بہرِ انوارِ عقیدت میں اتر جاتا ہے دل وقت رو رو کے دعاوں میں بسر ہوتا ہے کیا بات ہے بہرِ انوارِ عقیدت میں اتر جاتا ہے دل وقت رو رو کے دعاوں میں بسر ہوتا ہے اور قسمت ناک رکڑتی ہے در اقدس پر تب کہیں جا کے مدینہ کا سفر ہوتا ہے سبان اللہ تب کہیں جا کے مدینہ کا سفر ہوتا ہے تب کہیں جا کے مدینہ کا سفر ہوتا ہے اور یہ دو شیر بھی ملاحظہ کر لیں یہ غیر ممکن ہے مجاہد بھائی غیر ممکن ہے غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے جیا یہ ہندی کا لفظ ہے جی جیا غیر ممکن ہے غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے جس کو ایک بار مدینہ کی ہوا لگ جائے جس کو ایک بار مدینہ کی ہوا لگ جائے اور جا تجھے گمبد خدرہ کی گدائی ہو نصیب کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے دوستو ناتیہ شاعری ہم سنیں گے میں بھی سنوں گا آپ کے ساتھ یہ چار چھے شیر منقبت کے خلافہ راشدین کے یہ ملاحظہ کر لیں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہ جس طرح ڈرتا ہے شیطان جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے جس طرح ڈرتا ہے کہ جس طرح ڈرتا ہے شیطان جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کررار سے اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کررار سے اور علماء کا بجمہ اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کررار سے اور کون ہے ابن سبا کا کون حیدر کا غلام کون ہے ابن سبا کا کون حیدر کا غلام میچ کر کے دیکھ لو کردار کو کردار سے میچ کر کے دیکھ لو کردار کو کردار سے اور یہ شیر ملاحظہ کر لیں کہ میں بتانے ہی لگا تھا اہمیت اسمان کی سب صحابہ کے دیوانے بیٹھیں کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں ہے میں بتانے ہی لگا تھا اہمیت اسمان کی آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبت اسمان کی اللہ 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 آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبت اسمان کی آپ بیت رزوان خیر بن کر جانتی خیر گزری مل گئی تھی خیریت اسمان کی خیر گزری ملائی تھی خیریت عثمان کی خیر گزری موائے جا سب بول رہا ہے دوبارہ ارے بابا کیا موضوع چھڑا ہے بابا بابا یہ میں عرص کیا دیتا ہوں میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت عثمان کی آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبت عثمان کی آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبت عثمان کی اببائیت رزوان ورناق قہر بن کر ٹوٹتی خیر گزری مل گئی تھی خیریت عثمان کی خیر گزری مل گئی تھی خیریت عثمان کی اور یہ مولانا عزاز الدین صدیقی صاحب کی طرف سے تحفے کے طور پر دو شیر ملاحظہ کر لیں یہ خیر گزری مل گئی تھی خیریت عثمان کی بہت سارے شورا نے اس مضمون کو کلم بند کیا ہے خادم نے بھی کیا ملاحظہ کر لیں کہ قتل کرنے کو گئے تھے سنے دوستو آہا نہیں لوٹے اب تک کبھی کبھی سنے تھوڑی سی توجہ کہ قتل کرنے کو گئے تھے قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک کفر حیران و پریشاں ہیں کہاں ہیں فاروق قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک کفر حیران و پریشاں ہیں کہاں ہیں فاروق ادامن سائے سرکار سے آئی یہ صدا بھوننے والوں یہاں ہو یہاں ہے فاروق نعرے تک بے نعرے تک بے فاروق اعظم فاروق اعظم الہنراتیہ مشاعرہ سرزمین سعید آباد جگر امروحوی عزمت صحابہ و پھر بڑے شرکوں قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک میری محنت مصول ہو میرے بزرگوں نے مجھے دعائے دے دی آپ سب نے مجھے دعائے دے دی اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک کفر حیران و پریشاں ہیں کہاں ہیں فاروق دامن سائے سرکار سے مجھے دوستوں نے پڑھ چکے ہیں پڑھ دیجئے آپ جو دوست پڑھ چکے ہیں وہ پڑھیں ملاحظہ کر لیں باپ باپ ہوتا ہے ملاحظہ کر لیں ملاحظہ کر لیں حضرات یہ میری خوش نصیبی ہے مجاہد اسنہ نبیب صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے ملاحظہ کر لیں قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک کفر حیران و پریشاں ہیں کہاں ہیں فاروق دامن سائے سرکار سے آئی یہ صدا دوننے والو یہاں آؤ یہاں ہیں فاروق منقبت حضرت ملاحظہ کر لیں ہوئے تھے جو ہم کلام رب سے سنے دوستو سنے ترجنوں کتاب کے مطالعے سے نہ بچ گئے تو پھر کہیے گا ہوئے تھے جو ہم کلام رب سے عمر کی مدہت ہے کام من کا ہوئے تھے جو ہم کلام رب سے عمر کی مدہت ہے کام من کا میرے لئے تو یہی بہت ہے عدب سے لے لوں میں نام من کا اے 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 میرے لئے تو یہی بہت ہے میرے لئے تو یہی بہت ہے میرے لئے تو یہی بہت ہے عدب سے لے لوں میں نام من کا اور جب ایک منافق کا یہ شیر سنے سر اڑایا عمر کو رب سے ملی ہمایت ہے جب ایک منافق کا سر اڑایا عمر کو رب سے ملی حمایت تو اس کا مطلب یہی ہوا نا نہیں تھا غصہ حرام ان کا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا نہیں تھا غصہ حرام ان کا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا نہیں تھا غصہ حرام ان کا خلیفہ اول کی شان اقدس میں چند مصرے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں بلائزہ کرنے حضرات یہ کیفیت کے شیر ہیں ذرا سا محسوس کر کے سنیں وہ رشکے گلستان تھے وہ رشکے چمن تھے شیر سنیں دوستو وہ رشکے گلستان تھے وہ رشکے چمن تھے صدیق کے کرتے جو کانٹوں کے بٹن تھے وہ رشکے گلستان تھے وہ رشکے چمن تھے صدیق کے کرتے جو کانٹوں کی بٹن تھے جو کانٹوں کے بٹن تھے ایک کیفیت غارِ سور کی ملاحظہ کر لیں علامہ اکرام میں مایوس نہیں ہوں لیکن میں آپ سے ایک درخواستی فیئے کہ قیفیت کے ساتھ غارِ سور کے اندر کا ایک مندر ملاحظہ کر لیں اینائے جو صدیقِ اکبر کی آنکھوں سے نکلے سنے دوستو قبر علیہ السلام تمام شورا کی توجہ جو صدیقِ اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسو تھے نایاب گوھر سے بہتر جو صدیقِ اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسو تھے نایاب گوھر سے بہتر اور بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے روحِ مُنفر سے بہتر اے 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 جگر صاحب زندہ باز زندہ باز وہ شائرے کو میاری بنا دیا بھائی جگر صاحب نے میرے دوستو ابھی جگر صاحب نے جو شیر پڑا کہ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک کفر حیران و پریشاہ ہیں کہاں ہیں فاروق دامنِ سائے سرکار سے آئی یہ زدہ دھونڈنے والو یہاں ہو یہاں ہے فاروق یہ وہ شیر مجھے یاد آتا ہے کہ جانشین فیدائی ملت جناب حضرت مولانا محمود آسد مزنی صاحب کو میں نے بار بار سنتے ہوئے تھا امروحہ کے اندر یومِ عمر یعنی عمر کی شان میں سب سے پوری دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوتا ہے اور یہ کم سے کم چالیس سے پینتالیس سال یا پچپن سال سے چل رہا ہے لیکن اس مشاعرے کے کنمیرر ان کی پوری ٹیم ہوا کرتی اور ان کی کیسٹ مانا کے جب کیسٹ کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو آساتہ ازائے کرام خود حضرت مولانا عبدالعلم فاروقی صاحب اور دکھر پڑے پڑے ہندوستان کے لوگ سنا کرتے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کم سے کم سات بار وہاں جانے کا مقاملہ نظامت کرنے کا مقاملہ اللہ جگر صاحب کو اس لئے استاد کو کبھی کبھی ہمیں سن لیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے ہم پہلے سے زیادہ محذب ہو جائے ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے یقین جانیت ترجن و کتاب کے متعلق سے آدمی بچ جاتا ہے جب سلیقے سے کوئی ایک مشاعرہ سن لیتا ہے شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا چاہتو جگر صاحب جیسا اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے گرین ویل ہائی سکول ہمارے سکول میں آنے والے تمام طلبہ کو میاری و معصر تعلیم دینا چاہتے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلبہ اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے ریمیڈیل کلاسس کا احتمام رہے گا ماہر اور تجربے کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منقضہ کیے جاتے ہیں وقتاں فوقتاں کیریئر گائیڈنس سیشن کا احتمام مداریس کے نہج پر تجویج کے ساتھ خوران مجید کا نازرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے لائبری کا انتظام تاکہ طلبہ میں متعلق کا شوق پیدا ہو کمپیوٹر کلاسس کا انتظام چہتی کلاس سے کوڈنگ بھی سکائی جاتی ہے طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ اچھی صحت بنانے سے متعلق پرگرامز والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق مہانہ پرگرامز نوٹ اچھا پڑھنے والے طلبات کے لیے اسکالرشپ کا انتظام یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا احتمام کرایا جائے گا موسیقی